اسلام علیکم دوستو میرا نام ساجد رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گرل بزنس آئیڈیاز ایک لمبے عرصے بعد یوٹیوب پہ واپسے ہوئی ہے میں کوشش کروں گا کہ ریگولر آپ سے رابطہ رہے آپ کی ای میلز آپ کی کمنٹس کے بہت بہت سکریا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ انڈیا سے ہیں آپ دوبائی یوئی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ایسے بزنس آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو یہاں دوبائی یوئی میں میجورٹی انڈین کی اس بزنس میں ہے اور وہ بہت کامیابی سے اس بزنس کو چلا رہے ہیں ایسے بزنس آئیڈیاز جو کہ آپ پچاس ہزار کی رینج میں شروع کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو یوئی ایک کروڑ کی عوادی والا ملک ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں فارنرز میں تو سب سے زیادہ یہاں انڈین ہیں جو پچیس لاکھ کے قریب ہیں پھر پاکستانیز ہیں جو بارہ تیرہ لاکھ کے قریب ہیں بزنس وائز اگر ہم دیکھیں تو یہاں کچھ ایسے سیکٹر ہیں ان میں صرف انڈین ہیں اگر دیکھیں تو کچھ ایسے سیکٹر بھی ہیں جن میں پاکستانیز ہیں تو اگر آپ انڈیا سے ہیں آپ یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ایسے سمال بزنس آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو پچاس ہزار کی رینز میں آپ شروع کر سکتے ہیں ان بزنس آئیڈیاز میں پہلے نمبر پر ہے کیفیٹیڈیا کا بزنس اگر ہم یوئی ای میں دیکھیں تو نائنٹی فائیف پرسنٹ جو کیفیٹیڈیاز ہیں وہ انڈین چلا رہے ہیں یوئی ای میں اس وقت تقریباً تیرہ ہزار سے زائد ہوتل اور ریسٹوران ہیں ہوتل ریسٹوران کیفیٹیڈیا یہاں کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اگر ہم اس کی کوسٹ کی بات کر رہے ہیں تو تیرہ ہزار تیرہ چودہ ہزار درہم میں آپ جو ہے اس کا لائسنس لے سکتے ہیں اور اگر ہم اس انڈسٹری کو دیکھیں تو میجورٹی نائنٹی فائیف پرسنٹ جو ہیں انڈین اس بزنس کو چلا رہے ہیں اور انتہائی کا نابی سے چلا رہے ہیں تو اگر آپ نئے ہیں آپ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں ایمپورٹنٹ چیز اس کے لیے ہے کہ آپ ایکسپیرینس گین کریں کہ آپ کیفیٹیڈیا کو رن کیسے کریں گے آپ کسٹمر سروس آپ کے اچھی ہونی چاہیے ایکسپیرینس آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے پچاس ہزار کی رینج میں آپ کیفیٹیڈیا کے بزنس کر سکتے ہیں تیرہ سے چودہ ہزار درہم اس کی لائسنس کاؤسٹ ہے باقی جو مین چیز ہوتی ہے کسی بھی بزنس کے لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں وہ ہے لوکیشن آپ کی جو ٹوٹل شاپ ہے اس کا جو کسٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن پہ اگر آپ بین سیٹی پہ بناتے ہیں تو آپ کا رینڈز زیادہ ہوگا اگر آپ کا رینڈز زیادہ ہوگا تو اس حساب سے آپ کی جو آپ کی جو شاپ کا سٹینڈرڈ ہے وہ مینڈین رکھیں گے تو آپ کا کسٹ بھی زیادہ آئے گا تو مین چیز ہے لوکیشن آپ کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے نورمل سی آپ نورمل سا جو کیفیٹیریہ ہے وہ آپ پچاس ہزار کی پچاس ہزار درہم کی رینڈ میں شروع کر سکتے ہیں یہاں پر ایسے بھی کیفیٹیریہ ہیں جو صرف چائے سرف کرتے ہیں اور وہاں بیٹھنے کی سٹنگ اریہ نہیں ہے صرف آپ نے چاہے لینی ہے اور وہاں جو ایمپلائی بھی ہیں اگر ان وہاں پر ایک اور دو ہوتے ہیں تو پینتی سے چالیس ہزار درہم میں آپ اس طرح کی کیفیٹیریہ کو شروع کر سکتے ہیں بٹ ایک نورمل سا جو کیفیٹیریہ ہے وہ پچاس پچاس سے پچپن ہزار کی رینڈ میں آپ شروع کر سکتے ہیں موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں سے ایک ہے کیفیٹیریہ سیکٹر یہاں کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے دوستو یو ای کی دوسری جو بڑی انڈسٹری ہے وہ بکالہ بکالہ یہاں پر دکان کو کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں اسے کریانہ کی دکان بھی کہتے ہیں پرچون کی دکان بھی کہتے ہیں اگر ہم یہاں بکالہ سیکٹر کو دیکھیں یہاں پرچون کی دکان یا کریانہ کی دکان اس سیکٹر کو دیکھیں تو میجورٹی نائنٹی پرسنٹ اس میں انڈین ہیں جو اس بزنس کو انتہائی کامیابی سے چلا رہے ہیں تو اگر آپ بھی اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل چھوٹے لیول پر پچاس پچپن ہزار درہم کی رینج میں آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بکالہ کریانہ کی دکان کے لیے ضروری ہے انڈیا اور پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی وہاں پہ اس پہ رکھ لیں یہاں کیٹیگریز ہیں آپ ایک لسٹ ہے اس کے مطابق ہی آپ چیزیں سرف کریں گے آپ وہ چیزیں ہی بکالہ میں رکھ سکتے ہیں جو کے لائسنس میں آپ نے منشن کی ہوتے ہیں آپ جب لائسنس لیتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز منشن کی ہوتی ہیں یہاں منسپلیٹی کے رول کے مطابق ہی آپ سامان رکھ سکتے ہیں بکالہ یوئی کا ایک بہت بڑے سیکٹر ہے ایک بہترین بزنس ہے آپ اس بزنس کو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول میں شروع کر سکتے ہیں اس کی جو لائسنس کی کاؤس ہے وہ بارہ سے پندرہ ہزار درہم ہے باقی لوکل باقی لوکل سپانسر کی کاؤس اور دکان کا کرایا رینڈ یہاں پر اینولی ہوتا ہے جو کہ آپ نورملی تیس ہزار درہم میں آپ کو اینولی مل جاتا ہے جو کہ آپ تین سے چار قسطوں میں آپ نے پی کرنا ہوتا ہے تو آپ بلکل چھوٹے لیول پہ اس بزنس کو پچاس پچپن ہزار درہم کی رینج میں شروع کر سکتے ہیں دوبائی یوئی میں انڈین بھائیوں کے لیے جو تیسرا بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ٹائپنگ سنٹر یوئی میں رہنے والا ہر شخص ٹائپنگ سنٹر کی ایمپورٹنس سے واقف ہے یہاں پر رہنے والا شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جس کا ٹائپنگ سنٹر سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوگا یہاں اگر آپ نے ایمریٹس آئیڈی بنوانی ہو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو آپ نے گاڑی کی انشورنس قرانی ہو آپ نے گاڑی ٹرانسور کرنی ہو یہاں آپ نے فائن پی کرنا ہوتے ہیں یا آپ نے پاسپورٹ رینیو کرنا ہوتا ہے تو یہ سب کام ٹائپنگ سنٹر سے ہوتے ہیں تو اس لیے ٹائپنگ سنٹر یہاں کے موسٹ ڈیمانڈ بزنس میں سے ایک ہے ٹائپنگ سنٹر بزنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس سیکٹر میں بھی زیادہ تر انڈین ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں میجورٹی جو ہے انڈین کی ہے پچیس لاکھ کے قریب ہے یہاں پر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے کنٹری کے لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہاں پر لینگویج بیریر نہ ہو اور آسانی سے ان کا کام ہو جائے تو ٹائپنگ سنٹر ایک بیتین بزنس ہے آپ اس کو صرف دو ورکر سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پڑھا لکھا آدمی آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایسا آپ بندہ چاہیے جو اس کے پاس ایکسپیرینس ہو جس کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہو جس کے پاس انفرمیشن ہو تو ٹائپنگ سنٹر کے بزنس کو آپ پچاس ہزار کی رینج میں شروع کر سکتے ہیں بلکل چھوٹے لیول کے اوپر دوستو چوتھے نمبر پر انڈین لوگوں کے لئے جو بیسٹ بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے سیلون بزنس سیلون یہاں کے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اگر ہم اس بزنس کو دیکھیں تو یہ سال کے بارہ ماہ سلنے والا بزنس ہے اور یہ ون ٹائم انویسمنٹ بزنس کہلاتا ہے آپ نے شاپ بنانی ہے اس کے لئے جو انفرسکٹر ہے جو سامان ہے وہ ایک بار لینا ہے اس کے بار بار اس کی کوئی کوسٹ نہیں ہے ریسٹوران یہ بگالہ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ نے کوئی سامان پرچیس کرنا ہے اس کے لئے ون ٹائم انویسمنٹ ہے اور یہ سیلون بزنس ایسا بزنس ہے جس کو آپ پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں سیلون یہاں کی ایک بڑی انڈسٹری میں سے ایک ہے یہاں پر جسے میں نے پہلے بتایا کہ میجورٹی جو ہے یہاں پر انڈین لوگوں کی ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے سیلون اپنے ملک کے لوگوں کے پاس جائیں وہاں سے اپنی کٹنگ کروائیں وہاں سے اپنی شیف بنوائیں تو یہاں پر اگر ہم اس انڈسٹری کو دیکھیں تو میجورٹی جو ہے سیلون ہیں وہ یہاں پر انڈین لوگ ہیں تو اس بزنس کو آپ پچاس ہزار ایون کے تیس چالیس ہزار کی رینج میں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ ون ٹائم انویسمنٹ اس میں ہوتی ہے آپ نے شاپ بنانی ہے آپ نے لائسنس لینا ہے اور آپ نے جو فرنیچر ہے جو ریکوائر فرنیچر ہے آپ نے وہ لینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے بس جس سرویس دینا ہوتی ہے تو اس بزنس کو آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بزنس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں آپ نے ایک بار لائسنس لینا ہے شاپ بنانی ہے شاپ تیار کرنے کے بعد آپ نے ورکر ہائر کرنے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ورکر انڈیا اور پاکستان سے منگواتے ہیں یہ ان کی ویزا کی کاؤس بھی ان سے لیتے ہیں اور جو ورکر مانگواتے ہیں ان کو ویزا دیتے ہیں ان کا جو روم ہے رینٹ سب کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے جتنا وہ ایک دن میں کماتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ آنر کے پاس جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے دکان کا اور ففٹی پرسنٹ جو ہے برگر کے پاس ہوتا ہے میجورٹی یہاں پر یہاں پر ایسا ہی ہے تو آپ اس بزنس کو جو ہے پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس بزنس کے لیے آپ کی کسٹمر سرویس اچھی ہونی چاہیے آپ کی سرویس اچھی ہونی چاہیے جو کسٹمر آپ کے پاس آئے تاکہ وہ بار بار آپ کے پاس آئے اب میں کئی ساروں سے ایک ہی بار بار سے کٹنگ کرواتا ہوں ہر جگہ یہی ہوتا ہے تو مین چیز ہوتی ہے آپ کی کسٹمر سرویس تو سیلون بزنس ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے میجورٹی انڈین لوگ اس کو بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں آپ بھی اس کو چالی سے پچاس ہزار درہم میں شروع کر سکتے ہیں دوستو انڈین لوگوں کے لیے دوبائی یو ہی ای میں پانچے نمبر پر جو سمال بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے لونڈری کا بزنس لونڈری ایک اچھا بزنس ہے جس کو آپ بلکل چھوٹے لیول پر بھی شروع کر سکتے ہیں ایک دو ورکر سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اس بزنس کو کر سکتے ہیں آپ چالیس ہزار کی رینج میں اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں آپ نے لوکیشن جو ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے ریزیڈنشل جو ایریاز ہیں وہاں پر آپ اس بزنس کو شروع کریں آپ بلکل چھوٹے لیول پر اس بزنس کو شروع کریں ایک دو ورکر سے آپ شروع کریں آپ اپنے پمفلٹ بنائیں اپنے براوشر بنائیں آپ گھر گھر مارکیٹنگ کریں گھر سے آپ نے جو ہے کپڑے لینے ہیں آپ نے واش کر کے ڈرائی کلین کر کے آپ نے ٹائم پر دینا ہوتے ہیں تو مین چیز ہے آپ کی سروس اچھے ہونی چاہیے لانڈری کا بزنس جو ہے جہاں پر انڈین لوگ ہیں جو اس کو بڑے بہترین طریقے سے کرتے ہیں یہاں پر لوگ کے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پریفر کرتے ہیں یہ لانڈری والوں سے ہی اپنے کپڑے وہ واش کرواتے ہیں تو ایک بہترین بزنس ہے آپ اس کو چھوٹے لیول پر شروع کر سکتے ہیں اور بڑے لیول تک آپ اس بزنس کو لے کے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے پانچ سمال بزنس آئیڈیاز انڈین لوگوں کے لیے جس کو آپ پچاس ہزار کی رینج میں شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکش ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ